الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجماعین وعلى كل من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد آج یہ جو ہم آن لائن جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد علم قرآات سے متعلق کچھ بنیادی گفتگو ہے علم قرآات یہ وہ علم ہے جو کہ قرآن کریم کے الفاظ سے براہ راست متعلق ہے چنانچہ علم قرآات کی تعریف یہ ہے کہ اس علم میں الفاظ الفاظ قرآنی کے اختلافات کو بیان کیا جاتا ہے وہ اختلافات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لینے کی بنا پر ہیں نہ کہ اپنی رائے سے چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ میں نزولی اختلافات یعنی وہ اختلافات جو کہ خود اللہ رب العزت نے نازل کیے اور کسی کلمے کو ایک سے زائد طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پر نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ اکرام کو ان تمام وجوہ اور تمام طریقوں سے آگے پہنچایا اور صحابہ اکرام سے وہ اختلافات چلتے ہوئے آگے آج ہم تک پہنچے تو اس علم کو حاصل کرنے کا نام اور اس علم کا نام علم قرآات ہے علم قرآات ایک عظیم الشان علم ہے اور عظیم الشان ہونے کی بلکل واضح وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق قرآن کریم سے ہے قرآن کریم کے کلمات سے ہے اس وجہ سے یہ علم عظیم الشان ہے اور جلیل القدر ہے البتہ افسوس اور علمیہ کی بات یہ ہے کہ جتنا یہ عظیم الشان علم ہے اتنا ہی یہ مظلوم بھی ہے چنانچہ آج وہ طبقہ مسلمانوں میں سے وہ طبقہ جو کہ اہل علم کہلاتا ہے یا طلبہ اور علماء کا طبقہ کہلاتا ہے اس طبقے کے اندر بھی علم القرآن کو جاننے والے بہت ہی کم ہیں چنانچہ اگر ان کی نسبت نکالی جائے تو شاید ایک یا دو فیصد ایسے علماء کرام یا طلبہ عظام نکلیں گے جو کہ دیگر علوم جو کہ علوم قرآن و سنت ہیں ان کے ساتھ ساتھ علم القرآن کو بھی جاننے یا سیکھنے والے ہیں تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کی طرف توجہ دی جائے اور سب سے پہلے اس بات کی اہمیت دل میں بٹھائی جائے کہ آخر کس وجہ سے علم القرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے چنانچہ اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں ان فرائض منصبی میں ایک چیز جو ذکر فرمائی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں گے اور یہ جو آیت ہے جس آیت کے اندر یہ فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں یہ آیت قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے چنانچہ اس کے بعد جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِطَابَ وَالْحِكْمَهِمْ وَيُزَكِّهِمْ ہے تو ان فرائض منصبی کی ترتیب مختلف جگہ پر مختلف ہے چنانچہ بعض جگہ پر وَيُزَكِّهِمْ کو مقدم کیا گیا ہے اور بعض جگہ پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِطَابَ وَالْحِكْمَةِ کو مقدم کیا گیا ہے البتہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ والا جو فرض منصبی ہے اس کو ہر جگہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کی ترتیب میں کہیں بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہے چنانچہ یہ اس بات کا اشارہ ہے اس بات کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں سے سب سے اہم فرض منصبی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلماتِ قرآنی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نازل فرمائی اسی طریقے سے لوگوں کو آگے سکھانا جس طریقے سے اور جس کیفیت میں وہ الفاظ اور کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ جبریل علیہ السلام سے حاصل ہوئے اسی کیفیت کے ساتھ اور بالکل اسی طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے چنانچہ اس فرض منصبی کے زیل میں علم التجوید اور علم القرآات یہ دونوں آ جاتے ہیں کہ قرآنِ کریم کے جو حروف ہیں اس کے جو کلمات ہیں ان کو بالکل ان کی مخارج اور صفات سے صحیح صحیح ادا کرنا یہ بھی اس کے زیل میں آتا ہے اور جن کلمات کو اللہ رب العزت نے ایک سے زائد طریقوں سے ایک سے زائد وجوہ پر ایک سے زائد اختلافات کے ساتھ نازل فرمایا ہے ان تمام اختلافات کو بھی سمجھ لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لینا یہ بھی اسی آیت اور اسی کلمہِ قرآنی کے زیل میں آتا ہے باقی جو قرآنِ کریم کے علوم ہیں جن میں کے علم التفسیر اور دیگر علوم جو کہ قرآنِ کریم سے براہ راست متعلق ہیں وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کے زیل میں آتے ہیں يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ کا تعلق براہ راست الفاظِ قرآنی کے ساتھ ہے کہ الفاظِ قرآنی جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے بلکل ہو بہو اسی طرح ان کو آگے پہنچا دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے تو یہ تو اس کی وہ اہمیت ہے اس علم کی وہ اہمیت ہے جو کہ قرآنِ کریم میں مذہور ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے اب اگر احادیث میں ہم اس کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القرآن انزل على سبعاتی احرف فقرعو ما تیسر من تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ یہ قرآنِ کریم اللہ رب العزت نے سات حروف پر نازل فرمایا ہے تو جب سات حروف پر نازل فرمایا ہے تو ان ساتوں حروف کو حاصل کرنا اور ان ساتوں حروف کو سیکھنا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے جب اس فن میں اور اس علم میں ہم داخل ہوں گے اور اس کو ہم سیکھنے کی ابتداء کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس علم کے جو اختلافات ہیں وہ بعض جگہ پر انتہائی باریک ہیں اور ان کو سننے اور ان کو سمجھنے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے چنانچہ حمزے کی تحقیق اور تسہیل یا را کا پر ہونا یا باریک ہونا را کا موٹا ہونا یا باریک ہونا یہ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے اختلافات وہ ایسے باریک ہیں بعض جگہوں پر ایسے باریک ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا اور ان کو سیکھنا اور ان کی ادائیگی کرنا اور ان کو آگے اسی طریقے ضرورت ہے تو اس احتمام سے معلوم ہوتا ہے اس احتمام سے اس علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ علم کتنے احتمام سے سکھایا پھر خود صحابہ کرام کا اس پر احتمام ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے احتمام سے ان اختلافات کو ان کی تمام ترباریکیوں کے ساتھ قبول کیا اور حاصل کیا اور پھر اس اختلاف کو اسی طریقے سے آگے امت تک پہنچایا اس احتمام سے نہ صرف اس علم کا مرتبہ اور اس علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے بلکہ اس احتمام کے ذریعے سے خود قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ بھی نکھر کر اور بالکل واضح ہو کر امت کے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے تو مکمل قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل صحابہ کرام سر فہرست ہیں اور ان کے بعد دیگر جو بزرگ ہیں اور آج تک ہم تک یہ قرآات جن سندوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں ان تمام حضرات نے اتنے احتمام کے ساتھ ایک ایک لفظ اور ایک کلمہ قرآنی کو اس کی تمام تر باریکیوں کے ساتھ نہ صرف یہ آیا بھی تو اس سے اللہ رب العزت کا حفاظت کا حفاظت قرآن کا جو غیبی نظام ہے وہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے نیز اس علم کی حفاظت اور اس کے احتمام سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں خاص طور پر ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا اور بہت زیادہ مستشریقین کے جو پھیلائے ہوئے فتنے اور ان کے پھیلائے ہوئے جو وساویس اور اندیشیں ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ جو دین ہے یہ جو اسلام ہے اس کو اس دنیا میں آئے ہوئے چودہ سو سے زیادہ سال گزر چکے ہیں تو اتنے عرصے میں ایک دین کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا وہ ویسے کا ویسا ہی محفوظ رہے اور آج ہم ہمارے پاس جو دین ہے وہ ہو بہو وہی دین ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا تو یہ مشکل بات ہے پھر خاص طور پر ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کا انکار کیا انکار حدیث کے نام سے یہ فتنہ پیدا ہوا اور ان کا دار و مدار انکار حدیث کا دار و مدار ان کا اس بات پر ہے کہ حدیث اس کو نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اور انسان سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے اور انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو جب انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں کسی کلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بات درست نہیں ہے اور اس کلام کو حدیث مان لینا یہ بھی درست نہیں ہے چنانچہ انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا لیکن یہ جس طریقے سے اصلاف امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن کریم کے ایک اختلاف کو اس کی ایک ایک صفت کو اس کی ایک ایک قیفیت کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچ جایا یہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں ناقلین کا جو طبقہ پیدا فرمایا رواعت حدیث اور رواعت قرآن رواعت قرآن کا اللہ رب العزت نے جو طبقہ پیدا فرمایا جنہوں نے قرآن سنت کو اور قرآن حدیث کو اپنے اگلوں سے لے کر پچھلوں تک پہنچایا اپنے بڑوں سے لیا اپنے چھوٹوں تک پہنچایا یہ وہ طبقہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی اور قوم کو پوری دنیا میں پچھلی امتوں میں کبھی بھی عطا نہیں فرمایا چنانچہ جب ہم ان اختلافات قرآنی کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر یہ توجہ کرتے ہیں کہ اتنے باریک باریک اختلافات بھی نہ صرف یہ کے حاصل کیے گئے بلکہ آگے ان کو بلکل امانت کے ساتھ پہنچایا گیا ایسی صورت میں یہ دعویٰ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو دین صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا اور درمیان میں اس میں کوئی گڑبر ہو گئی یہ دعویٰ بلکل دعویٰ باطل اور بیکار بات ہے تو یہ علم القراءات کا مختصر تعارف اور اس کی اہمیت کی بات ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہے تو اس علم کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آن لائن تقریبا ایک سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تو ہمارے یہاں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس کو کچھ یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تو پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ واتس ایپ پہ مختلف گروپس بنائی جاتے ہیں ان گروپس میں مختلف جو طالبات جو پڑھنا چاہتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک گروپ وہ ہوتا ہے جن میں اسباق کو بھیجا جاتا ہے اور اسباق وہاں سے طالبات سنا کرتی ہیں اور دوسرے گروپس وہ ہوتے ہیں جن میں کہ وہ طالبات اپنے اسباق سناتی ہیں تو یہی ترتیب انشاءاللہ یہاں بھی قائم رہے گی جو بھی طالبات یہاں سے آگے اس علم کو حاصل کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں گی ان کو انشاءاللہ دونوں قسم کے گروپس میں شامل کیا جائے گا اور دونوں قسم کے گروپس میں ان کو اسباق ملیں گے اور وہ اسباق کو سنائیں گی اب یہاں سے ہم علم القراءات کا کچھ اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور کون کون سی قراءات ہیں اور کس کس طریقے سے ہم ان قراءات کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قراءات پڑھائیں اور اختلاف القراءات ان کو سکھائے تو وہ چونکہ اصل عرب تھے اور انہوں نے سے حاصل کی تھی اس وجہ سے ان کے لیے کسی قسم کا اس میں شبہ والی بات نہیں تھی اور کسی قسم کا اشتباہ ان کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھا البتہ جب خلافت راشدہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ بڑھ گئیں اور اسلامی مملکت بہت زیادہ طویل محمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کے بڑھ جانے کی وجہ سے بعض علاقوں میں مسلمانوں کا قراءات سے متعلق اختلاف ہوا چنانچہ نو آموز نوجوان جنہوں نے نیا نیا قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا ان میں سے کسی نوجوان نے کسی صحابی سے کسی ایک طریقے سے قرآن کریم کو حاصل کیا دوسرے نوجوان نے دوسرے صحابی سے دوسرے طریقے سے قرآن کریم کو حاصل کیا اب جب وہ دونوں نوجوان آپس میں مل کر بیٹھے اور انہوں نے قرآن کریم کا مذاکرہ کیا تو ایک دوسرے کی قراءات میں اختلاف پایا تو اختلاف کی وجہ سے ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح قرار دیا دوسرے کو یہ کہا کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں تو یہ اختلاف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا جب اس اختلاف کی اور اس کی وجہ سے انتشار کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آٹھ مساحف لکھوائے آٹھ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تیار فرمائے چنانچہ ان نسخوں کے اندر قرآن کریم کو جس طریقے سے لکھا گیا جس رسم میں لکھا گیا اس میں تمام صحابہ کرام کی جو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے اور قرآن کریم کا علم رکھنے والے صحابہ کرام تھے قرآات کو جاننے والے صحابہ کرام تھے ان کی مشاورت شامل رہی اور ان کی مشاورت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ مساحف تیار کی ان ان مساحف میں جس طریقے سے قرآن کریم کو لکھا گیا اس رسم کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے چنانچہ آج ہمارے پاس پوری دنیا میں قرآن کریم کے نسخے پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر رسم عثمانی کے موافق ہیں اگرچہ مختلف ممالک میں چھپنے والے قرآن ہر ملک میں کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کمی رہ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لفظ قرآنی میں رسم عثمانی کی مخالفت کی گئی ہے لیکن زیادہ تر جو قرآن کریم کا حصہ لکھا جاتا ہے وہ رسم عثمانی کے موافق ہے اب یہ رسم عثمانی جو ہے یہ خود مستقل ایک فن ہے اور ایک علم ہے کہ رسم عثمانی کیا ہے اس کے مطابق قرآن کریم کے کلمات کو کہاں پر کس طریقے سے لکھا جائے گا اور کہاں پر وہ رسم عثمانی عمومی عربی رسم کے موافق ہوگا اور کہاں پر اس کے مخالف ہوگا یہ ایک مستقل فن ہے جو کہ ہم اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا تو کسی اور وقت میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ آٹھ مساحف تیار فرما کر اور ہر مسحف کے ساتھ ایک جلیل القدر قاری کو بھی مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمایا چنانچہ ایک مسحف مکہ کی طرف روانہ کیا گیا ایک کوفہ کی طرف ایک بسرہ کی طرف اسی طرح مختلف دیار کی طرف ایک شام کی طرف تو مختلف علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ مساحف بھیجے اور ان کے ساتھ جلیل القدر قررہ صحابہ کو بھی بھیجا اور اعلان فرما دیا کہ یہ قررہ صحابہ جو بھی مختلف قراءات پڑھائیں گے وہ قراءات اس رسم عثمانی والے قرآن کریم کے موافق ہوں گی اور جو بھی قراءات یہ قراء پڑھائیں گے اور وہ رسم عثمانی کے موافق ہوں گی وہی درست ہوں گی ان کے علاوہ اگر کوئی قراءت ہوگی تو وہ درست نہیں ہوگی چنانچہ اگر دو لوگ ایک سے زائد الگ قراءت میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے کسی مستند قاری سے اس قراءت کو حاصل کیا ہے اور وہ رسم عثمانی کے موافق ہے تو وہ دونوں درست ہیں اور اگر ان میں سے کسی نے کسی مستند قاری سے حاصل نہیں کیا یا مستند قاری سے تو حاصل کیا ہے مگر وہ رسم عثمانی کے موافق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ قراءت درست نہیں ہوگی یہ ایک قانون اور اصول بنا دیا گیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چنانچہ ان حضرات کے بعد صحابہ اکرام کے دور کے بعد اس علم قراءات کو جمع کیا گیا اور اس علم قراءات کو باقاعدہ مستقل طور پر ایسے حضرات نے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا جو کہ اسی علم میں تخصص کی حیثیت رکھتے تھے جس طرح کے صحابہ اکرام کا زمانہ گزرنے کے بعد بعض علماء اکرام علم فقہ کی طرف متوجہ ہوئے جن میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سر فہرست ہیں ان کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور امام سفیان سوری رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ تو یہ تمام حضرات جس طرح علم الفقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت سارے حضرات علم الحدیث کی طرف متوجہ ہوئے جن میں کہ امام زہری رحمہ اللہ اور امام ناف رحمہ اللہ اور امام سالم رحمہ اللہ یہ حضرات جو علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اسی طرح بعض حضرات علم القرآات کی طرف متوجہ ہوئے چنانچہ شروع میں بہت سارے حضرات ایسے تھے جنہوں نے کہ قرآات کو اپنا مستقل فن بنایا اور اسی میں اپنی زندگیاں کھپا دیں اور لگا دیں اور لوگوں کو یہ علم آگے منتقل کرنے میں اپنی مکمل زندگی انہوں نے لگا دی البتہ ان حضرات کے بعد جبکہ تابعین اور طبع تابعین کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں باقاعدہ طور پر علم القرآات میں تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علم القرآات پر کتاب لکھی اور بھی کئی حضرات نے علم القرآات کے فن پر کتابیں لکھی اور بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں ستر ستر قرآہ کرام کی قرآات کو جمع کیا یہ سب وہ قرآات تھیں جو کہ متواطر تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ان حضرات تک بقاعدہ صحیح سند کے ذریعے سے پہنچی تھی البتہ آہستہ آہستہ ایسا ہوتا رہا کہ یہ کثیر تعداد جو ہے یہ قلیل ہوتی گئی یعنی جس طریقے سے شروع میں ستر ستر حضرات کی قرآات کو جمع کیا گیا تو وہ تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی چنانچہ امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآات سبعہ کو جمع کیا انہوں نے اپنی کتاب میں سات قرآات کو جمع کیا چنانچہ ان کی کتاب کا نام بھی القرآات سبعہ ہے سب سے پہلے امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے سات قرآات کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا بس یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قبولیت کی بات تھی کہ ان کی اس کتاب کو اتنی پذیرائی اور قبولیت بعد کے لوگوں میں حاصل ہوئی کہ ان کے بعد جتنے بھی حضرات آئے انہوں نے اپنی جو تصنیف کی اس کا دارو مدار زیادہ تر امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کی ہی کتاب تھی جس میں سات قراءات کو نقل کیا گیا تھا چنانچہ امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن سات قرآہ کرام کو ذکر فرمایا تھا ان میں سب سے پہلے امام نافع رحمہ رحمہ اللہ ہیں جو کہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں تو امام نافع رحمہ اللہ کو ان کے دو راویوں کے ذریعے سے ان کے قراءت کو بیان کیا گیا ان کے دو راوی سیدنا عیسی قالون اور سیدنا عثمان ورش رحمہ یہ دو حضرات ان کے راوی ہیں دوسرے نمبر پر امام عبداللہ ابن کثیر مکی رحمہ اللہ یہ مکہ سے تعلق رکھنے والے امام ہیں اور امام ابن مجاہد رحمہ اللہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں جن سات قراء کرام کو جمع فرمایا ان میں اور ان کی روایت کو بھی ان کے دو راویوں کے ذریعے سے انہوں نے نقل فرمایا وہ دو راوی امام محمد البزی امام احمد البزی اور محمد قنبل رحمہ اللہ ہیں تیسرے نمبر پر جن قاری کو انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا ان کا نام ابو عمر ابن العلا ہے ابو عمر ابن العلا یہ مشہور بزرگ ہیں اور نہ صرف یہ کہ قراءات کے امام ہیں بلکہ نحو اور لغت و عدب کے بھی امام ہیں اور ان کو بھی ان کے دو راویوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا جو کہ سیدنا دوری اور سیدنا سوسی رحمہ اللہ ہیں چوتھے نمبر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرما اور ان کے بھی دو راویوں حشام اور عبداللہ ابن زکوان رحمہ اللہ کو وہاں پر ذکر فرما تو یہ چار قراء کرام جو ہیں جن میں سے پہلے مدنی ہیں دوسرے مکی ہیں تیسرے بسری ہیں اور چوتھے شامی ہیں باقی تین قراء کرام کا تعلق کوفہ سے ہے تینوں حضرات کوفہ کے ہیں چنانچہ ان میں سے پہلے اور ٹوٹل پانچویں نمبر پر امام عاصم رحمہ ہیں اور ان کے بھی دو راوی امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے اور وہ دونوں سیدنا شعبہ اور سیدنا حفظ رحمہ اللہ ہیں امام ہیں جن کی روایت اس وقت اکثر دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے چنانچہ ایشیا میں زیادہ تر جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ سیدنا حفظ رحمہ اللہ کی ان کے استاد امام عاصم رحمہ اللہ کے ذریعے سے نقل شدہ روایت ہی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اس وقت دنیا میں باقاعدہ طور پر جو روایات پڑھائی اور پڑھی جاتی ہیں مطلب ایک تو جس طریقے سے ہم یہ روایات یہاں پڑھ رہے ہیں مدارس کے اندر یا باقاعدہ ان روایات کو بطور روایت یا قراءت سیکھ اور سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک عمومی رواجی اعتبار سے جو روایات اور قراءات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں وہ چار ہیں چنانچہ اکثر دنیا میں سعیدنا حفظ رحمہ اللہ کی روایت پڑھی جاتی ہے مراکش اور تیونس اور مصر کے بعض علاقوں میں سعیدنا ورش رحمہ اللہ جو کہ امام نافی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی روایت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے لیبیا کے علاقے میں سعیدنا قالون رحمہ اللہ جو کہ وہ بھی امام نافی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی روایت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے جبکہ سوڈان وغیرہ کے اور سومالیا کے بعض علاقوں میں سعیدنا دوری رحمہ اللہ کی روایت جو کہ انہوں نے امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ سے نقل کی ہے وہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے بہرحال ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سات پرہ رائے کرام کو ذکر فرمایا ہے جن میں سے پانچ کو ہم نے بیان کر دیا چھتے نمبر پر امام حمزہ رحمہ اللہ کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے ان کے دو راویوں سیدنا خلف اور سیدنا خلات رحمہ اللہ کے واسطے سے اور ساتھوے نمبر پر امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے جن قاری کو ذکر فرمایا ہے وہ امام قسائی رحمہ اللہ ہیں اور یہ بھی قراءات کے ساتھ ساتھ نحف کے بھی امام ہیں اور ان کے بھی دو راوی سیدنا دوری رحمہ اللہ اور اب الحارث رحمہ اللہ ہیں جن کو امام ابن مجاہد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کے بعد آنے والے مسننف حضرات نے زیادہ تر انہی کی کتاب پر تکیہ کیا اور انہی کی کتاب کی تشریح اور تفصیل بیان کی چنانچہ بعد میں آنے والے تقریباً چوتھی صدی ہجری میں امام دانی رحمہ اللہ جو کہ علم القراءات میں ایک بہت بڑا نام ہے اور اس وقت جتنے بھی اس دنیا میں لوگ علم القراءات سے وابستہ ہیں ان تمام لوگوں کی سنت سیدنا ابو عمر دانی رحمہ اللہ سے ہو کر آگے کے قرآن تک جاتی ہے تو انہوں نے امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اسی کی تفصیل اور تشریح کے ساتھ انہی سات قراءات کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا جس کا نام انہوں نے رکھا التیسیر چنانچہ التیسیر جو ہے علام دانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے علم القراءات اور سات قراءات کو ذکر فرمایا علام دانی رحمہ اللہ کے بعد اگلی صدی میں یعنی کہ پانچویں صدی ہجری میں تشریف لانے والے ایک اور بزرگ جن کا نام اب القاسم ابن فیر روح الشاطبی ہے جو کہ اندلس سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں اور وہاں کے شہر شاطبہ کے رہنے والے تھے اسی نسبت سے شاطبی کہلاتے ہیں تو علام شاطبی رحمہ اللہ نے علام دانی رحمہ اللہ کی کتاب التیسیر کو نظم میں بیان فرمایا یعنی وہی کتاب جو علام دانی رحمہ اللہ نے نصر میں لکھی تھی اسی کتاب کو نظم میں اشعار کی صورت میں علام شاطبی رحمہ اللہ نے ذکر فرما دیا اور اپنی کتاب میں اسی کتاب میں جس کا نام انہوں نے حرز الامانی ووجہ تہانی رکھا اور اقتصار کے ساتھ قصیدہ شاطبیہ کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے قصیدہ شاطبیہ یا قصیدہ لامیہ اسے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو قافیہ ہے قافیہ اس کا لا ہے تو اس وجہ سے قصیدہ لامیہ بھی اسے کہا جاتا ہے تو اپنے اس قصیدے میں جو کہ گیارہ سو چھہتر اشعار پر مشتمل ہے تو گیارہ سو چھہتر اشعار میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے سات قراءات کو ان کے دو دو راویوں کے ساتھ گویا کے چودہ راویوں چنانچہ جو لوگ علم دین سے یا علوم دینی سے متعلق ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر علم کا کوئی نہ کوئی ایک یا ایک سے زائد مطن ہوتا ہے جیسے کہ علم الفقہ میں احناف کے نزدیک مطن ہدایہ ہے یا قدوری ہے تو یہ کتابیں کنز دقائق وغیرہ جو ہیں یہ متون میں شمار ہوتی ہیں تو اسی طرح علم القراءات میں اس وقت جو متون کی حیثیت رکھنے والی کتابیں ہیں وہ نظم میں حرز الامانی یعنی قصیدہ شاتبیہ اور نصر میں التیسیر جو علام دانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے تو یہی کتابیں ہیں جو متون کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعد میں آنے والے حضرات نے انہی کتابوں کی تشریح لکھی ہے انہی کتابوں کی تفصیل بیان کی ہے انہی کتابوں کی کا اختصار بیان کیا ہے یعنی اپنی جو بھی طبع آزمائی کی ہے وہ انہی کتابوں کے ذریعے سے کی ہے اور اصل کا درجہ رکھنے والی یہی دو کتابیں حرز الامانی اور التیسیر ہیں چنانچہ اس وقت روح زمین پر جتنے بھی حضرات قراءات سبعہ کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ تمام کے تمام علامہ شاتبی رحمہ اللہ اور ان کے واسطے سے علامہ دانی رحمہ اللہ کی سند میں پیروئے ہوئے ہیں اور انہی کی سند سے اس علم کو حاصل کرنے والے ہیں یہ سات وہ قراءات ہیں جن پر علماء امت نے پانچمیں صدی تک بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھی اور ان کے علاوہ جو دیگر قراءات اور روایات تھی وہ تقریبا مادوم ہو گئیں اور تقریبا ان کو بھلا تک علامہ جزری رحمہ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے ان سات قراءات کے سات سات مزید تین قراءات کا امت کو تحفہ دیا جو کہ ان کے زمانے تک متواطر تھیں اور انہوں نے ان کو بجائے مادوم ہونے کے دوبارہ زندہ کر دیا اور ان روایات کو انہوں نے امت تک پہنچایا چنانچہ وہ تین قراءات جو کہ علامہ جزری رحمہ اللہ نے ہم تک پہنچائی ہیں ان میں امام ابو جعفر یزید ابن القاقع ان کی قراءت ہے اور ان کو ان کے دو راویوں کے ذریعے سے امام ابن جزری رحمہ اللہ نے بیان فرما ہے جو کہ دو راوی ابن وردان اور ابن جماز رحمہ اللہ ہیں اسی طرح دوسرے قاری اور دوسرے امام جن کی قراءت کو امام ابن جزری رحمہ اللہ نے ہم تک پہنچایا وہ امام یعقوب الحضرمی ہیں رحمہ اللہ اور ان کی قراءت کو بھی امام ابن جزری رحمہ اللہ نے ہم تک آگے پہنچایا اور تیسرے قاری جن کی قراءت کو امام جزری رحمہ اللہ نے دوبارہ آدم سے زندگی بخشی اور امت تک پہنچایا وہ امام خلف رحمہ اللہ ہیں خلف العاشر ان کو کہا جاتا ہے وہیہ کہ ان کے ذریعے سے دس قراءت مکمل ہو جاتی ہیں تو دس قراء اکرام میں ان کا آخری نمبر ہے اور خلف العاشر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خلف وہی ہیں جو کہ چھٹے نمبر کے قاری امام حمزہ رحمہ اللہ کے راوی بھی ہیں تو اس وجہ سے ان کو ان کی راوی والی حیثیت سے الگ کرنے کے لیے اور ان کی قاری والی حیثیت اور امام والی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ مزید تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی بھی اختلاف کی نسبت کسی بھی امام کی طرف کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام اس کلمہ قرآنی کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس اختلاف کو قراءت کہا جاتا ہے مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مالی کی یوم الدین اس کو مالی کی یوم الدین امام عاصم رحمہ اللہ پڑھتے ہیں تو امام عاصم رحمہ اللہ کے دونوں راوی اس کلمہ قرآنی کو مالی کی یوم الدین پڑھتے ہیں اور دونوں راویوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے تو یہ جو اختلاف ہے اس کی نسبت قاری کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو قرآت کہا جاتا ہے چنانچہ مالی کی یوم الدین امام عاصم رحمہ اللہ کی قرآت ہے اور ملک یوم دین امام ناف رحمہ اللہ کی قرآت ہے البتہ اگر کسی اختلاف کی نسبت امام کی طرف نہ ہو بلکہ ان کے دو شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کی طرف ان کے دو راویوں میں سے کسی ایک راوی کی طرف اس کی نسبت ہو تو اسے روایت کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں راوی امام کے دونوں راوی اس کلمہ قرآنی کو ایک طرح سے نہیں پڑھتے بلکہ ایک راوی ایک طرح سے پڑھتے ہیں اور دوسرے راوی دوسرے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں تو دونوں راوی جس جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ ان ان شاگرد کی روایت ہوگی اور اس کی نسبت انہی راوی اور شاگرد کی طرف کی جائے گی مثال کے طور پہ فی عمدین کے کلمے میں عمد کے کلمے کو سیدنا حفظ رحمہ اللہ عین اور میم دونوں کے فتحے کے ساتھ دونوں کے زبر کے ساتھ عمد پڑھتے ہیں جبکہ سیدنا شعبہ رحمہ اللہ اس کو عین اور میم کے زمے کے ساتھ عمد پڑھتے ہیں فی عمد ممددہ تو اب ایسی صورت میں یہ جو اختلاف ہے اس کی نسبت جب ہم سیدنا حفظ رحمہ اللہ کی طرف کریں گے تو سیدنا حفظ رحمہ اللہ کی روایت ہوگی اور جب سیدنا شعبہ رحمہ اللہ کی طرف کریں گے تو وہ ان کی روایت ہوگی تو یہ ایک مختصر خلاصہ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ علم القراءات کے بارے میں بیان کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی ہوگی تو جو طالبات یہاں پہ موجود ہیں وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کسی کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتی ہیں میرا میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ضروری ضروری باتیں تھیں وہ تمام یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں البتہ اگر کسی کو کسی مسئلے میں الجھن ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتی ہیں جامعہ دار علوم کراچی سے تخصص کیا ہے تخصص فی الفقہ اور یہ جو علم القرآات ہے یہ میں نے حاصل کیا ہے جامعہ دار علوم کراچی میں درجہ سالیسہ سے لے درجہ سادیسہ تک یعنی خاصہ اور عالیہ کے جو چار سال ہیں ان چاروں سالوں میں ہم نے قسم القرآات میں اس علم کو باقاعدہ طور پہ حاصل کیا ہے استاد محترم حضرت قاری عبد الملک دامت برکاتہ حفیظ اللہ ان سے ہم نے اس علم کو باقاعدہ طور پہ حاصل کیا ہے اور اس وقت جب کہ ہم جامعہ دار علوم کراچی میں پڑھتے تھے تب شعبہ قرآات کے نگران حضرت قاری احمد میا تھانوی صاحب دامت برکاتہ ہم تھے چنانچہ وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے کرتے تھے تو ان سے بھی علم القرآات کی مجھے اجازت حاصل ہے تو ان دونوں بزرگوں سے حضرت قاری احمد میا تھانوی صاحب اور حضرت قاری عبد الملک صاحب حفیظ اللہ ان حضرات سے میں اس علم کو حاصل کیا ہے اور ان دونوں حضرات کی سندیں جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں تو بس یہی میرا تعریف ہے اور کیا سوال ہے